موسیقی کہ تذکیہ نفس کرتے دلوں کو پاک کرتے باطن کو مصفح کرتے اور ظاہر ہے کہ جب دل پاک ہو گئے تو بدن بھی پاک ہو جاتا ہے کیونکہ دل کو قلب کہتے ہیں اور بدن کو قالب کہتے ہیں قلب اور قالب کا رشتہ یہ ہے کہ قلب اگر آپ کا مضبوط اور توانہ ہے تو آپ کا یہ قالب بھی مضبوط اور توانہ ہے قلب اگر کمزور اور ناتوانہ ہے تو آپ کا یہ قالب بھی کمزور اور ناتوانہ ہے قلب اگر پاکیزہ اور مصفحہ ہے تو آپ کا قالب بھی پاکیزہ اور مصفحہ ہے اور قلب اگر علودہ اور گندہ ہے تو آپ کا قالب بھی علودہ اور گندہ ہو جاتا ہے اس لئے حدیث میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا بے شک جسم کے اندر ایک گوشت کا لوترا ہے فرمایا جب وہ ٹھیک رہتا ہے گوشت کا لوترا تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے وعیدہ فسد الجسم اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا خبردار سنو کان کھول کے وَيَهِ الْقَلْبُ وَوْ دِلِ ہے یہ دل ہے کہ دل جو ہے اگر یہ مذکہ اور مصفہ ہے گویا کہ ظاہر باطن جسمانی روحانی دونوں اعتبار سے دل کو محور زندگی کے قرار دیا کہ اگر یہ جسمانی اعتبار سے صحت منطوانہ ہے تو جسم بھی صحت منطوانہ ہوگا اگر یہ بیمار ہے تو جسم بھی بیمار ہوگا اور اگر روحانی اعتبار سے یہ پاکیدہ اور مصفہ ہے تو جسم بھی پاکیدہ اور مصفہ ہوگا اگر روحانی اعتبار سے یہ گندہ اور علودہ ہے تو جسم بھی گندہ اور انودہ ہو جائے گا گوہ کہ پوری کی پوری جسمانی اور روحانی زندگی کا مدار دل پر ہے قلب پر ہے قلب اور قلب جو ہے قلب کا معنی قلب کا معنی ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اپنی حالت بدلتا رہتے ہیں ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے اس کو قلب کہتے ہیں اور دل کو دل اس لئے کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ پر ٹکتا نہیں ہے یعنی گوہ ہے کہ ابھی دل میں یہ بات ہے ابھی دل میں یہ بات آگئی ابھی دل میں یہ تھا ابھی دل میں یہ آگیا تو دل ہر وقت جو اُلڑتا پلڑتا رہتا ہے اس لئے تو دل کی نگرانی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ سرات مستقیم اور صدای حق کے اوپر جب گامزر ہو جا تو پھر وہاں سے ہٹ لے نہ پائے یعنی کہ آج پیغام حق لے کر دل کرا اور کل کو پیغام حق چھوڑ کر دوسری راہ چل پڑا نہیں نہیں اس لئے دل کی نگرانی سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ اپنی ایک حالت پر قائم نہیں رہتا موسیقی